This video is sponsored by مہالکش مجولرز شاہر گروپ آف انسٹیٹیوشنز آچاریا پیو کالیج کیوین یونیورسٹی بی این آر پیو کالیج نیوسن فرابرکس کلول سٹور شویتار انٹیسٹری اور بائی اوربیس انٹرنیشنل سکول تیوے نووی دوا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی ایمیونٹی کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہے اور بخار خانسی یا سانس کی جو تکلیفیں ہوتے اس میں کافی یہ فائدے مند رہی ہیں یہ دوا حیدر آباد میں کافی پاپلر ہو رہی تھی اسے اب گلبرگا شہر بھی لائے گیا ہے یہاں گلبرگا شہر کے اندر اسے عبد الملک اور ان کی ٹیم نے لائے ہیں حیدر آباد سے ایک سپیشل ٹیم آئی تھی جو اس دوا کو لے کر آئی تھی اس میں شامل تھے محمد، اخیل احمد، مصطفیٰ احمد، تاریخ اشرف، عبد المجید، عبد المنیب اور گلبرگا شہر کے اندر آپ کو یہ دوا اگر چاہیے تو آپ سکرین پہ آئے ہوئے نمبر پہ کال کریں یاد رکھی یہ دوا بلکل فری آف کاسٹ ہے ساتھ میں کس کو کھاسی ہوتی تھی اور بخار ہوتا تھا اور بھیپڑوں کے بیماری ہوتی تھی ساس میرے میں تکلیف ہوتی تھی یہ وہ دوا ہے یہ معاملی دوا نہیں ہے میرے بھائیوں میں آپ سے میں آپ سے بہت مخلص ہوتے یہ ریکوست کر رہا ہوں یہ میری التجار ہے آپ دوہوں سے یہ دوا کو آپ معاملی متسندی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اصحاب بھی اس کو پریکٹس کر چکے ہیں اور یہ بہت نفید اور بہت فائدہ من چیز ہے جیسے کہ شیخ نے بتایا وَإِذَا مَرِكْتُو فَحُوَيَشْمِ یہ سورہ شعرہ کی اسیمی آیات ہے اور سیدہ عبرہم علیہ السلام کو جب سوال کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیفیلیشن کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جو نمرود میں مرضا پوچھا تو سیدہ عبرہم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِكْتُو فَحُوَيَشْمِ اس کا مطلب ہے اور میں جب مریض ہوتا ہوں مریض بن جاتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شکفہ دے لیمانا ہے تو میرے بھائیوں میں آج آپ دوہوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ یہاں سے یہ دل میں تحیہ کر کے نکلئے کہ دوا بنائی گئے یہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے پر اور اس کا ڈیفنیٹلی مطلب اس کا ڈیفنیٹلی مطلب ریزنٹ ہے جیسے کہ میں ہوتے ایک نسان ہوں اور میرے گھر کے اندر میرے بہنے اور ان کے بچوں کو مطلب بخار آگے خانسی آگے اور یہ پلان اسے مطلب الحمدللہ شکفہ ہوگی یہ تبیع نبی ایک زیتون کے تیل میں بنائی گئی دوا ہے جس کے اندر جڑی بوٹیاں میں لے ہوئے ہیں اس دوا کے کئی فائدے ہیں جیسے سردیخ، خانسی، بخار، سردرد، باڈی پین اور سانس لینے میں تکلیف اگر یہ جس کسی کو بھی ہے بلا جھیجک اسکرین پی دی گئے نمبرات پر آپ فون کریں اگر کوئی آ کر لے نہیں سکتے تو ہم کو فون کریں انشاءاللہ ہم ان تک یہ دوا پہنچائیں گے فری آف کاسٹ ہے ایک روپیہ بھی اس کا چارج نہیں ہے فری آف کاسٹ ہے اسلام علیکم دو چھمچے لیں تی سپون جو چائے کا چھمچا سوہ میں نہار پیٹ دو چھمچے لیں نہار پیٹ دو چھمچے لیں اور ایک 20-25 منٹ کے آجے گھنے کے بار ایک گلاس کنپونا پانی پھیں جبھی بھی بھی آم ایک گلاس کنپونا پانی پھیں آجے گھنے کے بعد سوہ نہار پیٹ لینا ہے اور دو پہر میں کھانے کے بار شام میں کھانے کے بار لینے گا ہے الحمدللہ شفاف تو ہو گئے اور ان لوگوں کی اتزمت جو بھی کر رہے ہیں جو انویسمنٹ کر رہے ہیں اللہ جہاں خیال کر رہے ہیں اللہ ان کے اس عمل کو فرور کر رہے ہیں دوروں جہاں میں بہتر سے بہتر ہے اللہ کا بردان حصیب کر رہے ہیں اس وعبا کو دھور کرنے کے لیے یہ دوانے میں دعاوں کے ساتھ دوتا ہوں کیونکہ اس کے حصے یہ جو جو فری آف پاس سے جو دے رہے ہیں اللہ اندللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ کئن سارے گوڑ گریب رہے ہیں آج ایک دس روپے کی بولی لینا بہتر ہے تو یہ آج کے بریڈ میں بہت پریشانی سے گزر رہا ہے تو اس دور میں جہاں سے ہیدراپاس سے جو ٹیم آگر گلپرگاں میں جو یہ یہ دیپے نبی کے نام پر جو یہ آئی پسٹو بھیڑ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر میں ہمارے آمن نگر آمن نگر میں جو یہ دشتو بھی پورا ہے اور ہمارے اتیاد چو کمیٹی کے سادر جناب آمن اللہ خان ساکھ بھی بھائے ہیں یہاں پر شکریہ دادر جو زیتون کا تیل ہے زیتون کے تیلے میں جو جڑی پوٹی دال کے ہم لوگ دوا بنائے الحمدللہ یہ ہم لوگاں جب لاؤکڈان شروع ہوا تھا مارچ میں اس ٹیم سے اس کام کر رہے ہیں اس کے پاس جب بابا زیادہ نہیں تھی بابا اب زیادہ ہوئے الحمدللہ ہر جگہ کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے کئی ہسپٹلز میں لیچا کے دیئے ہم لوگا کئی ونٹیلیٹر کے پیشنٹس کو دیئے تھوڑے ونٹیلیٹر کے پیشنٹس کو تو فیڈنگ پائپ سے دع لیئے دبا الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگا ریکاور ہو گئے الحمدلللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے دوستہ ہیں جو ہاسپٹل پھر کے ہمارے جو دوستو ہرہا ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ یہ جو زیادہن کے تیلے میں ہم لوگاں دوا بنائے الحمدلللہ لاؤکڈان جب سٹارٹ ہوا وارج میں جب سے ہم لوگاں کام کر رہے ہیں ہم لوگاں گاندھی ہاسپٹل ہر جگہ جا کے جا کے ورنٹی لیٹر میں جو فیڈنگ پائپ کے ذریعے سے یہ دوا دینے کے بعد کئی لوگا اس کے بعد ریکاور ہوئے اور جس کو آکسیجن میں مل رہا لوگوں کو جو آکسیجن کے طرف سے پریشان ہیں الحمدللہ یہ پینے کے بعد لوگاں ایک دن میں بھی آکسیجن ریٹرن کر رہے دو دن میں بھی آکسیجن ریٹرن کر رہے ایسا کام ہم لوگاں خریب چار پانچ مہنے سے کر رہے ایک دیڑ سے دو لاک لوگوں کو اللہ کے فضلوں کے ہم سے ہم لوگاں دے دیئے اور اللہ کا فضل یہ ہے الحمدللہ تقریباً لوگوں کو اس میں شفاہ ملی اللہ کے فضل سے شفاہ ملی ہمارے جو دوستہ ہیں بہت محنت کرے ہر ہسپٹلز میں جا کے دیئے مسلمان ہندو کوئی قوم کو نہیں دیکھے انسانیت کے لیے کام کرے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے یہ تقریباً لوگوں کو شفاہ ملی سے کسی کو ہارٹ ہے بی پی شکر تھائرات جو بھی بیماریاں ہیں یہ پینے کے بعد اللہ کے فضل سے کسی کو کوئی ریاکشن نہیں اس کے اندر سے مطلب ہارٹ ہے پیئے تو کچھ پرابلم ہوتا الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تقریباً لوگوں کو ایک دن میں دو دن میں جو پازیٹیو ریپورٹ آئی تھی الحمدللہ دو دن میں نگیٹیو آئی ایک دن میں رکھے اس کا کوئی چارج نہیں ہے اور یہ کوئی کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے لے دے رہے ہر انسان کے لیے کوشش کر رہے ہیں دلبرگا میں ہمارے عبدالملک دیریز مولانا افروس پٹیل تقریباً ایک ٹیم ہے پوری پوری لسٹ ہے ہمارے عبدالملک جس کسی کو بھی ہونا ہے آپ لوگ آگے ان سے کانٹیک کرو فون پہ کانٹیک کرو اور اس میں مطلب گھر میں رکے لوگاں چھپ جا رہے مطلب آئیب سمجھ رہے اس کو ایک آئیب سمجھ رہے یہ آئیب نہیں ہے بھائی اللہ کے طرف سے آنے والی چیزیں بیماری آتی اللہ کے طرف سے شیفہ بھی ملیں گے اللہ کے طرف سے لوگاں آئیب سمجھ کے چھپ جا رہے کیونکہ ماحول کیسا بن گیا اگر آپ کو بیماری آئی تو دوسرے لوگوں کو نیبول رہن کیونکہ آپ لوگاں ان کے ساتھ ایسا کر رہے وہ لوگاں مجبور ہو جا رہے اس سے بہتر ہو لوگاں ہم بولنا نہیں چاہ رہے گھر میں کئی لوگاں مر جا رہے یہ ببا کے وجہ سے تو یہ آئیب نہیں ہے جو بھی چیز آتی اللہ کے حکم سے آتی اور جاتی بھی اللہ کے حکم سے تو کسی کو اپنے کو ایسا اچھوت کے ساتھ جو کر رہی وہ ایسا نہیں کرنے کا ہے اللہ کے طرف سے آری اللہ کے طرف سے جاری کوئی آئیب نہیں ہے اس کے اندر تخریباً لوگاں یہ چیز نہیں بول سکتے گھرم کے اندر پریشان ہے اگر کسی کو ضرورت ہے فون پہ کانٹیک کرو اگر نہیں آسکتے تو گھر پہ لکھ جا کے انشاءاللہ پہنچیں گے یہ تبے نبیوی زیتون کیے تیل میں بنائی گئے ہیں جس کسی کو حضرات کو بھی خانسی بخار سردی ساتھ لینے میں تکلیف ہو گلبرگاں میں ہم اس کو فری آف پاس بے رہے ہیں آپ ہم کو کانٹیک کیجئے ہمارے نمبر اسکرین پر ہے اور اس کا ذکر خوران میں بھی ہے اور یہ پریکٹیکل ہم کچھ بھی ہم خود بھی اس کا استعمال کر چکے ہیں جس کسی حضرات کو زیتون کی تیل میں بنائی دوا کی ضرورت ہے وہ ہم سے کانٹیک کریں This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers Shahin Group of Institutions Acharya PU College KVN University BNR PU College Newson Fabrics Closed Store Shweta Dentistry and by Orbis International School